اب یہ انڈیا کی نروزنس کیسے مطلب اس پر کوئی فرق پڑتا ہے ہمارے یوم کشمیر منانے سے انڈیا پر نہیں وہ پڑتا ہے نا دنیا کے اندر پڑتا ہے ہم نے کوئی دیمونسٹریشن کرتا ہے ہمارا انڈیا سے کیا خدسہ ہے نروزنس میں کیا کر سکتا ہے نروزنس یہ ہے کہ یہ جہادی وہاں سے فارغ ہو کے they will come again towards کشمیر ہم نے جہادیوں کو ٹیررسٹ قرار دے دیا جہادیوں کے اوپر بھی لیگل ٹیرررسٹ امریکہ نے وہ اتار لیا وہ لیبل امریکہ نے اتار لیا کتنا بڑا کام کیا امریکہ نے اب یہ نروز نہیں ہوگا یہاں کیا انڈیا نروز نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو آپ دیکھیں کہ اب وہ پلان کرنے جا رہے ہیں پاکستان کو اندر سے آپ کو انڈیا نے کراچی میں بہت تنگ کرنا ہے اچھا کیونکہ وہ آپ کا ایکنومک حب ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ جو وار اگرز ٹیرنزم کا جو سب سے بڑا میدان سجے گا وہ کراچی میں تجے گا اور جی آنی کو اس طرح رک کرنا پڑے گا آہ ای آہны دو آٹ اوٹ اوٹ ٹی ہے کیونکہ جس وقت فائنلی جو کرنچ اب انڈیا کو پتہ ہے کہ وہ آٹیک نہیں کر سکتے ہم سے باوجود اس کے کہ ان کے جنرینوں نے کوڑ دکریم اور لیمیٹیڈ بورڈ دکی نانسیں اے پروفیشنل آئی کنٹل یو اٹھ نانسیں میں کلوزنگ جانے جانے مجھے بتائیں کونسا سن ہوگا مسئلہ کشمیر کی حلکہ جب افانستان سے امریکہ کی کشت دیکھیں گے ہم نکلتے ہوئے اور پھر اس کے بعد امریکہ کو پاکستان کی ابھی نئی کتابیں جو آئی ہیں ہنری کسنجر کی پڑھ لیجئے جس کا نام ہے نیو دا ورلڈ آرڈر وہ کہتا جو تمہارا ورلڈ آرڈر ڈوب گیا ابھی ورلڈ آف اسلام کو اور چائنا کو لیے بغیر چلی نہیں سکتے ٹھیک ہے انڈیا کا نام ہی نہیں لیتا لیکن آپ نے ایک بات جو بھی کرنی ہے لاسٹ میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ آپ کو وہ ٹیررزم کے زمرے میں لانا چاہتے ہیں کہ سٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہو رہا ہے یہاں سے حالانکہ یہ سرہ سر غلط بات ہے یہ جو بار لگوائی گئی یہ ان کی وادیاں پہاڑ چشمیں مرخزار یہ ان کے ہیں آپ نے کیوں تقسیم کیا ہوں تبارے برلند تو بری تھی یہ کیوں نہیں بری تھی آخری چیز میں نہیں رہی ایک میں بتانے چاہتا ہوں کہ تھرڈ ویک اور فیبرری جو مارک مائی ورڈ ہے پلینڈ سرینگر میں ایک بڑا واردات خود کریں گے مارچ میں جی سرینگر میں کریں گے بھارت کرے گا رو کرے گی اور آپ کے اوپر الزام لگایا جائے گا پاکستان پر الزام لگا جائے گا پاکستان نے تاکہ وہ ٹیررزم کی ایک اور ہمارے اوپر ایک ہنگام